ملک کے بیشتر ازلا میں آج موسم خوشک رہا بابو سر ٹاپ پر برف باری ہوئی مختلف شہروں کی کیا صورتحال ہے آئیے جانتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلند کوہ سارو، آپ شارو اور جھیلو کی سرزمین گلگت بلتستان کی جہاں بادل چھائے رہے گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سترہ اور کم سے کم سات ڈگری ریکارڈ کیا گیا سکردو میں زیادہ سے زیادہ پارہ گیارہ اور کم سے کم چار ڈگری رہا موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیج کوئی کی ہے انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو خراب موسم کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جنت نظیر وادی آزاد کشمیر کا رکھ کرتے ہیں جہاں مطلع صاف رہا دار الحکومت مزفر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستائیس اور کم سے کم تیرہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر میں موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں مہمان نوازوں کی سرزمین خیبر پختنخواں جہاں دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آکھ مچولی جاری رہی بلند ترین سیاحتی مقام بابو سر توپ پر برف باری ہوئی دار الحکومت پشاور کی بات کرے تو وہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس اور کم سے کم اٹھارہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا دل فریب نظاروں کی وادی سوات میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ستائیس اور کم سے کم بارہ ڈگری رہا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خبر پختنخواں کے زیادہ تار علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تام چترال، سوات اور دیر میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے لینڈ سڈانین کے خطرے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے اب ذکر لہلہاتِ کھیتوں کی دھرتی پنجاب کا جہاں بیشتر ازلا میں موسم خوشک رہا سبائی دارالحکومت میں سموک کے دیرے برقرار رہے لہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا لہور میں درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ تینتیس اور کم سے کم اکیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا چہرے بے مثال اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ تیس ڈگری رہا ملتان میں کم سے کم ٹیمپریچر بائیس اور زیادہ سے زیادہ چونتیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ لہور، شیخوپورا، فیصلہ بات اور گردو نواہ میں صبح کے اوقات میں سموک کی پیش گوئی کی گئی ہے طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے بلوچستان کی طرف چلتے ہیں جہاں زیادہ تر ازلام موسم خوشک رہا دارالحکومت کوئٹا کا درجہ حرارت کم سے کم گیارہ اور زیادہ سے زیادہ ستائیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وادی مہران یعنی سندھ کا موسم جہاں گرمی کی لہر برقرار ہے نواب شاہ اور مٹھی میں پارا چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا کراچی میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر انتالیس اور کم سے کم پچیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہیدر آباد میں کم سے کم درجہ حرارت ستائیس اور زیادہ سے زیادہ انتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات نے آندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشکوئی کی ہے